موسیقی Praise the Lord Welcome to everybody آج کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں جس کا نام ہے It's Your Time یہ آپ کا وقت ہے کہ آپ خداون کے نام کو جلال دیں یہ آپ کا وقت ہے کہ آپ خداون کے ساتھ ملیں اور یسو کے نام کو جلال دیں آج کے اس خوبصورت پروگرام کا آغاز ہم دعا کے ساتھ کریں گے اور آج ہمارے ساتھ یہاں موجود خدا کے بزرگ خادم پاسٹر منظور برکت صاحب اور میں نے ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں اور خداون کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز دعا کے ساتھ کریں گے آئیں اپنے آنکھوں کو بند کریں اور یسو کے نام کو جلال دیں خدا باپ خدا بیٹا خدا پاکر ہم سب مل کر تیرے آگے چھکتے تیرے آگے سجدہ کرتے تجھے مبرک کرتے کیونکہ تُو عصیم خدا ہے تُو مہان خدا ہے تُو جلالی خدا ہے تیری مانگ کوئی ہے ہی نہیں ہے نہ زمین نہ زمین کے لیچے نہ اسمان نہ اسمان کے اوپر سب سے اللہ سب سے بلند سب سے عظیم ہمارا خداون یسو ناصری ہمارا فیدیہ دینے والا ہم تیرا شکر کرتے ہیں خدا باپ اس وقت تمہاری اس چھوٹی سی بندلی میں تُو عام مچود ہوا ہے ہم تجھے ویلکم کہتے ہیں اس پورے پروگرام کو تیرے خاتمیں دیتے ہیں تیری پاک مرضی کے مطابق ہم نے یہ پروگرام خدا میں ترطیب دیا ہے پاکرو تو آ اور ایک ایک روح چاند دل میں تُو رجا پاکرو تو آ ہمارے زیر خیال سوچوں میں تُو باز جا پاکرو آ ہم نہیں بولے بلکہ تُو بولے ہماری واضنی تیری واضن ہمارے چیرے کو لوگ نہیں دیکھیں خدا میں یسو تیرے چیرے کو دیکھیں اور اس وقت اس پروگرام کو تُو ترطیب دے اور یہ سارا جلد خدا باک خدا بیٹا خدا پاکرو تیجے ملے یہ سب کشتری مقدس برند عظیم قدر پلی نام سب نمازی اونچا نام خداون یسو ناسی کی نام سے مانگتے ہیں آمین 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 خداون کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداون نے ہمیں بہت خوبصورت وقت عطا کیا اور آج کا یہ ٹاپک ہم نے آپ کے لئے لیا ہے وہ بہت مقتصر بہت خوبصورت بہت بہت پاورفل ہے میرے لئے سب کچھ ہے کیونکہ خداون یسو ہی ہمارے لئے سب کچھ ہے اگر آپ کو شفا چاہیے تو آپ نے خداون یسو کے پاس جانا ہے آپ کو فانانچلی بریک تھرو چاہیے تو آپ کو خداون یسو کے پاس جانا ہے اگر آپ کو اولاد چاہیے تو آپ کو خداون یسو کے پاس جانا ہے اور انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس خوبصورت ٹاپک کو چنا کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم پاسجی کے ساتھ گفتگو کریں گے اور مزید معلومات حاصل کریں گے مزید اسے سمجھیں گے کہ کس طرح ہم نے خداون کے کلام کو سیکھنا ہے کس طرح ہم نے خداون کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے کہ ہم سب کچھ اپنے یسو سے حاصل کر سکیں اپنے زندہ نجات دہندے کے پاس جانے کے پہلے ہم سوچیں کہ ہم کس طرح جائیں اور کس طرح ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہی آج ہم نے آپ سب کے لیے اس ٹاپک کو چنا کہ آپ اس ٹاپک کے وسیلہ سے آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور خداون کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج پاسجیہ موجود ہیں اور وہ ہمیں مزید معلومات اور مزید تفصیل سے بتائیں گے کہ خداون کے پاس اور خداون کے پاس کس طرح ہم نے جانا ہے خدا نے جو ہمیں ٹاپک دیا ہے کہ جیزز آور ایویٹھن خداون یسو ہمارا سب کچھ ہے ایمین جب وہ ہمارا سب کچھ ہے تو ہم اس کے اور وہ ہمارا وہ صدا ہمارا وہ اب تک ہمارا ہمیشہ تک ہمارا تھا اور ہے اور اب تک رہے گا کیونکہ اس نے ہم سب کو نام لے کر بلایا ہے اور اس نے ایک بڑی باریک قیمت دے کے ہم سب کو اپنا بلایا ہے کتنی بڑی یہ پیاری اور جنرلی چیز ہے کہ اس نے ہم سب کو نام بنام چن لیا اور اس نے ہم سب کا فیدیہ دیا اس نے ہمارے تمام محروسی گناہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پا وہ کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے بڑا ہے کہ تم زندگی پا اور قصد کی زندگی پا جس نے یسو کو حاصل کیا اس نے دنیا میں سب کچھ حاصل کیا اس نے کہا میں نے تمہیں چنا تم نے مجھے نہیں چنا اور اس لیے تمہیں چنا کہ تم جا کر پھل لاؤ اور تمہاری زندگی پھلدر بن گئے وہ پھل کیا ہے ماری زندگی میں یسو کا سبا ماری زندگی میں یسو کی مٹھاس ماری زندگی میں یسو کی روشنی مارے چہروں سے یسو کی خوبصورت یسو کی شمیر نظر آنے جائیں لوگ جب آپ کو ملے تو لوگ آپ کو کہیں کہ بھائی تیرے بیچ میں کیا ہے تو آپ بڑی خواہ سے کہتا ہے میرے بیچ میں میرا یسو ناسی ہے جس نے مجھے چندیا اس نے زمین کے سوانوں سے مجھے چندیا کیونکہ اس نے مجھے بڑے پیار سے اپنا پیٹا بنا کے اپنے دل سے دکھا دیا کیونکہ وہ اپنے بیٹوں بیٹیوں سے بے خط پیار کرتا ہے اور اپنے بیٹے بیٹیوں کو چاروں طرف اس نے آگے پیچھے اوپر نیچے سام اس کی تری ورس میں لکھا ہے میرے خدا میری سپر ہے اس نے مجھے آگے پیچھے ہر جوہ سے گھیل کر رکھا وہ ہماری رکھوانی کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلتا ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے بشرتکہ ہم تن مندن روح جان سے اس کو چاہیں اس کو پیار کریں دل رات ہماری جان کو اسی کی دن رہے اور اس کا دھانا ہاتھ آپ کو سمالے گا اس کے فرشتے آپ کے پاس آئیں گے اور کبھی بھی آپ کا دل نہیں گھرائے گا دنیا کی کوئی چیز طفان بھی آرے کوئی چیز آپ کو چھوٹ نہیں سکتا دنیا کی آفت بھی آرے آندھی بھی آرے وہ بھی آپ سے بھانگ چاہیں کمکہ کل کائنات کا خالق اور مالک وہی ہے اور وہ ہستی ایسی ہستی ہے جس کو جب ہم نے پناہ لیا جب ہم اس کے فرما مردار ہوگے جب ہم اس کے تابعہ دار ہوگے جب ہم نے روح جاند دل سے اسے پناہ ریا تو ہم دنیا میں سب کچھ ماری ہیں اور ایک اور بڑی نکتف کی بات فردوز اس کی کتاب حیات میں آپ سب کے نام لکھے جائیں گے یہ بڑی چیز ہے بھی اپنے شگردوں سے کہا تم اس سے خوش ہو کہ تمہارے سب کے نام کتاب حیات میں لکھے گے یہ آپ کے بھی نام اگر شگردوں کے نام لکھے آپ سب کے نامی کتاب حیات میں لکھے جب کتاب حیات میں جائیں گے پرامو اس کے ساتھ اسمانوں پر جائیں گے سیر کریں گے اس کو دھن دھن کہیں گے اسے مبارک کہیں گے کیونکہ اس کا بات ہے جہاں میں ہوں وہاں میرے بیٹے بیٹیاں بھی ہوں گے ایمین تو اس نے میں اپنے بیٹے بیٹیاں بنا کے ہمیں اپنا بلا رہیا تو کیوں نہ ہم اسے اپنا ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے بنا لیں تاکہ وہ ہمیشہ ہمارا بنا رہے اور ہم ہر جہاں پر فاتح ہوں ہم جگہ پر کامیابی پائیں اور اس کے نام سے ملین سوگ جیتے ہیں ایمین کیونکہ اس نے ایک کے خادم ایک کے بیٹے بیٹی کو اس لیے بھیجا کہ ہم بیش مار اس کے نام کی روحیں جیتے ہیں اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کے نام کی روحیں جیتے ہیں خدا ہم یسوناسی کے نام کو چلال بھی رہے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت باتوں کے لیے جو آپ نے ہمیں سکھائیں خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ باتیں جو ہم نے آج سیکھی ہیں یہ خدا ان کا کلام ہے ہم نے کس طرح لوگوں کے اندر پاس جانا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ خدا ان یسو نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے اور ہم کس طرح یسو کے پاس جا کے ان ساری چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں آئے چند لمحہ کے لیے ہم فرائیڈے کے میسج کو دیکھیں کہ کس طرح خدا کے خادم نے اس میسج میں بہت تفصیل سے لوگوں کے سامنے بیان کیا اور لوگوں نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی اور ان کی زندگی میں خدا ان نے موجزات کی آج خدا نے خلاص مجھے کلام دیا آپ سب کو کلام دیا کہ خدا ان یسو میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے وہ میرا ہے اب تک میرا ہے آپ سب کا ہے ہمیشہ آپ کا ہے اور آپ کا جب وہ ہے تو آپ کے لیے وہ ہر کام کر سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے ایک کلام نہ پڑھیں گے پاسٹر راکس کے ساتھ جلدی سے پہلا کر دیو تین باپ اس کی کس بائیس تیس ہے یہ اس کلام میں خاص خدا کی بات ہے کہ یسو میرا میں یسو کا ہم یسو کے ہیں ہم سب یسو کے ہیں اس لیے کہ اس نے میرا فیدیہ دیا اس لیے کہ اس نے مجھے خون دے کے خریدہ اس لیے کہ اس نے میرے نام کتابیں یاد پہ لگے اس لیے کہ اس نے مجھے ساری بیدیاریش چوا دیا اس لیے کہ میں یسو کا ہوں یسو نے اپنے خون سے مجھے خرید دیا یسو نے مجھے اپنے خون سے سیچ دیا اس نے میرے لیے سب کچھ کر دیا میں ہمیشہ اس کا ہوں وہ اب تک میرا ہے میرا روح جان اس کا پاک مکتس ہے میری زندگی اس کے جلال کے لیے میرا ایک پھل اس کے جلال کے لیے میری زندگی اس کے جلال کے لیے میری زندگی میں اس کی ناکہ میری زندگی سے اس کی خشبہ میری زندگی سے یسو ناسی دیکھا جائے حالیہ پڑھیں یہ حوالہ پڑھیں جدی سے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے پس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کریں نہ کریں پس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کریں کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں خواہ پلوس ہو خواہ پلوس خواہ کیفہ خواہ دنیا خواہ زندگی خواہ موت خواہ حال کی چیزیں خواہ استقبال کی سب تمہاری ہیں اور تم مسیح کے سوا اور مسیح خدا کا ہے کلام میں نے کہا وہ یسو سب ہے اور سب کچھ ہمارے لیے ہیں کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میں یسو کو حاصل کرنا ہوں کتنے یسو کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک خاص چیز ہے آج جو خدا نے بتائی ہے یسو کو حاصل کرنا ہے کیونکہ وہ پاک ہے وہ مقدس ہے وہ جلالی ہے وہ قدوس ہے وہ عظیم ہے وہ بچوں کا بچہ ہے خدا کا ڈھر خدا کا خوف خدا کی مموری کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے اندر اٹھا دینا ہے خداوند خدا کے اندر وہ خداوند خدا کے سامنے اپنے آپ کو پس کر دینا ہے خداوند خدا کے آگے اب میں میں نہ رہا یسو تو مجھ میں رہا خدا کے قد کے اندازے کے مطابق آپ نے میرے بچوں میرے بیٹیوں میرے بیٹوں آپ نے پہنچ رہا ہے کیسے پہنچ رہا ہے ہر طرح کی سوٹے بازی ہر طرح کی شراب ہر طرح کی گاری گروچ ہر طرح کی بند خوئی ہر طرح کی گھاسب آپ نے اپنے اپنی روح جانت جسمیں ختم کر رہی ہے خدا سے کہے کہ دیکھ میرے دل کو دیکھ خدا کوئی اس میں ایسی بدی تو نہیں ہے ہر طرح کی بدکاری ہر طرح کی بری خواش ہر طرح کی نچاکی آج ہمیشہ گئے یسو کے نام سے اپنی جسم روح جانت جسمیں دور کر دیں تو یسو آپ کا اور آپ یسو کے آپ کے لئے خوشحالی آپ کے لئے سر فرازی آپ کے لئے سر بلندی آپ کے ساری مشکلیں ہمیشہ گئے دور نہیں آپ کے ساری بیناریاں ہمیشہ گئے ختم ہو جائیں جب یسو کے پالے گئے کیونکہ وہ شفاق کا مبعہ ہے وہ شفاق خدا والا ہے وہ کہتا تیرے گناہ چاہے ہو کر بزی کچھ رہے گناہ کے لئے آج جب آپ نے ہاتھ بلند کر کے اسے بول دے اب آپ معاف کر دیں اب آپ کرم کر دیں وہ اپنا ہاتھ بڑھا کے آپ کو معاف کرے گا اپنا کرم کرے گا اپنا فضل کرے گا اٹھ بگ سل میری نکرس ہے آپ خدا سے توبہ کریں آپ خدا سے معافی مانگیں آپ سب ایک دوسرے کے بھائی بین ہیں اس نے اس نے کہا آپ میری ملکیت ہو آپ میری ملکیت ہو آپ میری مراس ہو آپ میرے بیٹے بیٹیا ہو میں نے بیٹے بیٹیوں سے بڑھ کر تمہیں پیار کیا بڑھ کر تمہیں پیار کیا کیونکہ تو میرا بیٹا تو میری بیٹی ہے اس لیے کہ اس نے اپنے خون سے آپ مست چان لाسٹ تھی بٹھایا تھا میں نے خدا وفادار ہے اس کی وفاداری اب تک وفاداری ہے ہماری وفاداری کام ہو جاتی ہے لیکن اس کی وفاداری کبھی کام نہیں ہوتی ہے حیلیلیہ ایک دوسرے کا بلیں کہ یسو کو جلدی جلی پا لیں یسو کو جلدی جلی پا لیں یسو کو جلدی جلی پا لیں ہوش کر لیں یسو کا پالا پیور بھردہ خالص دل آپ کا مان دے آپ کو کامل دیکھ رہے چاہتا ہے کامل 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 یسو بینوں کامل کر دے اپنے خون دے نام دو بینوں پا دے جب آپ اس کے خون سے دل گئے جب آپ اس کے خون سے مسا کیے گئے جب آپ کے لئے قیمتی خون بھایا گیا اس نے نہ ذات نہ پات نہ کچھ نہ آپ کے گناہ دیکھیں اس نے ہر ایک کے لئے اپنی چاند کا فدیہ دیا تاکہ آپ کے اندر سے معروض سی گناہ ہمیں اس سے کئی ختم ہو گیا آپ کی انسابیت نہیں ہو جائے رجعہ دل سے اس کے قدموں کو پڑھ کے اس کو چم کے پیور بھاگ جانا جو کام بھی آپ کے سپرد خدا کرتا ہے آپ انداری سے اسے کریں انداری سے اسے کریں رجعہ سے کریں افضانہ وہی دے گا اگر آپ گاتے ہیں دل سے گائیں اگر آپ جاتے ہیں دل سے گائیں اگر آپ لوگوں سروں کرتے ہیں دل سے کریں خدا کسی چیز کا کوئی ادا نہیں رہتا آپ کے مانگنے سے پہلے ہر چیز آپ کو دے گا وہ آپ میں پیورٹی دیکھنا مانگتا ہے وہ آپ میں پکیس کی دیکھنا مانگتا ہے آپ برکل پاک اور صاف اور مقتصور جائے گئے تو کوئی مشکل نہیں ہے لا دو کے کپڑے صاف کر کے رویو بھارہ بھاپ میں لکھا ہے اے بھائیو میں تم سے اعتماد کرتا ہوں یہی تمہاری مقتصور تیار ہو کے کتے لوگ خدا کے میں نے دیکھا میرکا میں ایک گھر میں میں گیا اور اس گھر میں لوگ میں نے دیکھا بھرپ پڑ رہی تھی شکاگو میں کمیٹی چرچ اس کا نام تھا ہزاروں کے ساب لائنے لگی تھی چرچ میں بھاگ 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 کی جا رہے ہیں اوپر بڑھ پڑی نوجوان بڑھے چھوٹے موٹے سب وہاں پر بھاگ بھاگ کی پہنچ رہا کیونکہ خدا کا مسئلہ بہا ہے خدا شافی خدا وہاں پر ہوتا ہے خدا وہاں پر ہوتا ہے شباہ کا ممبہ وہاں پر ہوتا ہے طبیل عظم وہاں پر ہوتا ہے لوگ اپنی جب یسو تھا اس دنیا میں آیا تھا تو لوگ بھائی بھائی کے میں جس جہاں پر دیا تھا اس جہاں پر بڑا پہاڑ تھا جس جہاں جسو نے پانچ ہزار کور جایا اور لوگ کو بچھوا دی اس جہاں پر خدا نے چارتر کوئی گھرونی تھا ملینہ کے ساتھ سے لوگ وہاں پر تھی اور خدا آج بھی اس کلیسیا کو بڑھ کر دے گا اس جہاں پر لائنے کی لائنے لگ جگی اس جہاں پوری لائنے لگ جگی شمار جنوب مشک مرس لائنے آئی اور یہ گھر میں جا بھی نہیں گی لوگ ملتے کر کے درازہ کھولو ہم یسو کو ملنا چاہتے ہیں اور یسو آپ نے شعبی کو دیکھ رہا چاہتے ہیں اور یسو یہاں پر آیا ہے شعبی یہاں آیا ہے مقدس باب یہاں ہے شما کا منبا ہے کونگو لکھدا ہے راتے برتے برسانے برا ہے اور زندگی چینکڑا ہے اور میرا یسو اور تیرا یسو اور میرا یسو اور تیرا یسو اور شعبی یسو اور سب کا یسو اور سب کا یسو 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 باب کا جوان بھی حالیلویہ تینکو باب تینکو ابا یہ وہ آج آپ کا بول رہے ملکل خانس ملکل پیور پیور جی اور کہیں ایک دوسرے کہ میرا خدا نے آئی تجھے پیور ہار دیا دیا میرا خدا نے تجھے پیور ہار دیا میرا خدا نے تجھے پیور ہار دیا اور ایک لمبی صحابی ہاں تینکو چیز تینکو چیز تینکو چیز خدا تیرا شکر یعنی تیرا شکر شبی تیرا شکر تیری ساری انمور رحم تو بھرتو کریے ہم تیرا شکر کر دیا تیرا ساتھ چلیں گے تیرے ساتھ رہیں گے اور تیری ہمیشہ تیرے گن گائیں گے جب آپ اس کے پیچھے بیچھے جائیں گے سوری آپ کے سامنے آئیں گے یہ میرے سارے گناہوں کے لیے اس نے دھاری نچوائی اس نے کوڑے کھائے کانٹوں کا تاج پھیلا میرے گناہ میرے بچوں کے لیے میرے خالدار کے لیے اس نے کہا میں تمہارے باپ دادہ کے بھی گناہ نہ کرنا میں پوچھ رہا پوچھ کبھی کسی گناہ کو یاد نہیں کر گا خدا کبھی چوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہے اس کا قلام سچا وہ سچا وہ زندگی دینے والا ہم کچھ بھی گلتی کریں لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے جا بیٹے میں نے تجھے معاف کیا اللہ علیہ وہ معافی دینے میں خدا خود دوال خدا ہے زور در تعلیوں سے خدا ان کے نام بجھے زور دار زور دار اسمانی طرح آپ کی تعلیقی باشا خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے لوگوں نے جب انہیں سنا تو ان کی زندگیوں میں خدا ان نے قصرت سے موجزات کیے ان موجزات کو چند لما کے لیے ہم دیکھیں گے کہ خدا ان نے کس طرح ان لوگوں کی زندگی میں موجزات کیے اور خدا ان کے نام کو جلال مل آئے چند گواہیوں کی طرف ہم نظر دوڑائیں یہ میری بہن ہمیرا ہیں ان کی گواہی اس طرح سے ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے آفیس میں ان کو کافی مشکلات تھی اور یہ جب بھی صبح جاتی تھی یہ ہمارے پاس سہبان سے دعائیں کرواتی تھی اور یہ پہلے ایز ایگزیکیٹیو پوسٹ پہ کام کرتی تھی اور اب یہ یہاں پہ کر رہی ہیں خدا ان کے نام کو جلال دینے کے لیے یہ اب ایز مینجر پرموٹ ہوئی ہے تو آپ زور دار زور دار تعلیہ بجائیں اور یسو کے نام کو جلال دیں زور دار تعلیہ بجائیں یسو کے لیے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ اکثر یہاں پہ گواہی کے لیے آتی ہیں یہ بیٹی سنوبر ہیں اور صبح یہ پیٹ میں درد کی وجہ سے بہت پریشان تھی ان کی ممی نے پاسٹر جی سے دعا کر رہا ہی یہاں پر اور یہ اب بلکل ٹھیک ہے وہ خوش ہے اور اپنے موہ سے پریسے لالک کہنا چاہتے ہیں زور دار تعلیہ بجائیں یسو کے لیے تعلی بجائیں یہ پیارے بھائی سمران ہے یہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا اور یہ دو بار فیل ہو چکے تھے لازٹ ٹیوزڈے میں ان کو جو ہماری بائبل سٹڈی جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ لے کے آیا پاسٹر صاحب نے دعا ان کے لیے کی اور اس کے بعد جب ان کا ٹیسٹ تھا نیکس ٹیوزڈے ان کے لیے پھر انہوں نے مجھے کال کیا کہ رزوان بھائی میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے جا رہا ہوں پلیز آپ پریے کریں میں نے اپنے آفیس سے کانفرنس کال کی اور خدا کے خادم پاسٹر منظور برکت نے ان کو بولا کہ بیٹا سمران آپ جاؤ اور آج آپ کو لائسنس مل جائے گا اور جب ان کا ٹیسٹ ہو گیا انہوں نے مجھے کال کی اور یہ بہت خوش تھے اور انہوں نے بولا کہ بھائی مجھے لائسنس مل گیا ہے پریز دہ لارڈ جو چار دن میں یہ کام نہیں کر پا رہے تھے دعا کرنے کے بعد دو ہی دن میں انہوں نے اپنے اس سارے ٹیسٹ کو پاس کیا آئے یسو کے نام کو جلال دے زوردار تعلیوں کے ساتھ سکھ بیر سنگھ سکھ چین سنگھ دعا کرنے کے بعد جد رونل ہوئے دعا تے معجزے ہندے نے یہ بھائی سکھ چین سنگھ ہیں اور یہ آج یہاں پر موجود ہیں دو تین مہینے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یسو کے پاس آیا اور جو یسو کے پاس آتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا آمین ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور خدامد یسو پر ایمان رکھتے ہوئے انہوں نے دعا کی اور خدامد یسو نے ان کے بیٹے کو بالکل شفاہ دے دی ہے حالیلویہ ان کی گواہی میں کیا بتاؤں یہ خود سامنے ایک گواہی کے طور پر کھڑے ہیں میں پائی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سامنے آئے اور ان کے لئے خاص دعا کریں تاکہ جس یسو کے پاس آئے ہیں وہاں سے کبھی واپس نہ جائیں اور کبھی نا امید نہ ہوں اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف پڑھائیں اور یسو کے نام کو چھتا یسو نے اس کی خود بن جا تو اس کی دلری بن جا تو اس کا حسنہ بن جا یسو نے اس کی زندگی میں پیوٹی سر سے رکھے پول تک اپنی خود سے اپنی خود سے اپنے مسا سے اس کی ساری رحمتیں برتیں اسے دے اسمان سے اس کی خود بن جا اس کا ضرور ہے اس کی ایک لیے منا جا تیری پاک بارگ میں کبھول ہے اس کا بیٹا اس کی فیملی کامل طور پر شباب آگے یہ بھائی کے لیے کامل طور پر شباب آگے اور تیرے نام بھی جگہ جگہ گوئی دے میرے خود آمدی یسو نے مجھے چو دیا اس کا روچان تیرے اس کی ساری ساری لڑگی اس کی ساری ساری شوگر نارمل اس کا سارا سارا بلڈ پرشن نارمل اس کا کرسٹر نارمل اس کا روچان تیرے تیم پر آمدی گوس یسو سے میرے بیٹا کامل شباب آگے آج کے بعد کوئی بیواری کوئی بیواری نہ اس کے نہ اس کی ساتھی نہ اس کی بچوں کے روچانے یسو نے اس کی نام سے مانگتے بخشتے آمین گارڈ بیاسی گارڈ بیاسی سلامتی سے جاؤ ان کے سٹیڈی کرتے وقت جو تھی ان کی بلیڈنگ ہو رہی تھی شاید نوز سے اور جب ان کے لیے دعا کی گئی تو خداون یسو نے اس پیاری بیٹی کو چھو کے کامل طور پر شفا دی یہ آپ سب کی انکریجمنٹ ہے کہ نہ تو اس کے ماما آئی ہے نہ ان کے پاپا آئی ہے یہ خود خداون کے نام کو جلال دینے کے لیے یہاں پہ خود آئی ہے آپ سب بھی خبی خداون کے نام کو لینے سے نہ شرمائیں خداون کا شکر ادا کرتے ہیں پاسر جی کہ آپ نے جب کلام دیا تو جب ہم نے اس کلام کو سنا اور لوگوں کی گوائیوں کو سنا تو ان گوائیوں سے ہمارا جو فیت ہے وہ بہت بلڈ اپ ہوا وہ بہت بڑا کیونکہ ایمان جو ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے جب ہم نے ان گوائیوں کو سنا تو ہمارے اندر یہ ایمان پیدا ہوا کہ یسو مسیح ناصری کل آج اور اب تک یک سا خدا ہے جو موجزات ہم خدا کے کلام میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں ان موجزات کو کرنے کی قدرت وہ آج بھی رکھتا ہے اور آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود خدا کے بزرگ قادم پاسٹر منظور بھر کر اور آپ چاہتے ہیں کہ خداون آپ کی زندگی میں بھی یہ موجزات کرے تو آج آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور خداون یسو کے پاس آ جائیں کیونکہ جو کچھ آپ کو چاہیے وہ یسو آپ کو دے سکتا ہے کیونکہ خداون کے کلام میں یہانہ کی انجیل میں اس کے چودھویں بھاپ میں لکھا ہوا ہے جو کچھ تم میرے نام سے چاہوگے تمہارے لئے میں کر دوں گا تمہارے لئے ہو جائے گا تمہیں مل جائے گا اور اسی ایمان کے ساتھ آج خدا کے خادم یہ موجود ہے جب آپ کے لئے دعا کریں گے تو آپ اپنی زندگیوں میں کسرت سے موجزات پائیں گے شفا پائیں گے برکتیں پائیں گے اور خداون آپ کی زندگیوں میں اپنا جلال ظاہر کرے گا آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یسو کے نام کو جلال دیں تیری عظیم مہربانیوں برکتوں بخشوں زندگی زندگی کی سانسوں کے لئے اللہ مریان اور پوری حاضر جماعت کے لئے جو سب تیرے چلنوں میں خداون ایک بہت بڑی آس ایک بہت بڑی امید لے کر آئی ہے کیونکہ تو ہی ان کی آس ہے تو ہی ان کی امید ہے تو ہی ان کا بروسہ ہے تو ہی ان کا توقع ہے تو ہی ان کا اتقاد ہے تو ہی ان کا اتماد ہے آج اپنا جلالی خات پڑھا اور ایک ایک بیٹے بیٹی کی زندگی میں تو بڑے قصر سے کام کر دے جو تُو جو چھو جائے اس مٹی کو یہ مٹی کندن ہو جائے جو کام تُو کر سکتا ہے کوئی دنیا کا کوئی شخص نہیں کر سکتا اور تُو نے خدا ہمیشہ اپنے وعدے تیرے وعدے سارے سچے تیرے وعدے سارے عظیم تیرے سارے وعدے قدت کریں کہ تُو اپنا کلام ناصل فرما کہ ہمیں شباہ دیتا ہے اور ہماری چاند کو حلاق سے بچاتا ہے میرے خدا تُو ایک ایک کو نام بنام چاندتا ہے جتنے لوگ بھی بیٹھ تھائیں کیو لا تُو نے چھو لیا تُو نے رحم کر دیا تُو نے کرم الہاتھ رہا تُو نے اپنے بیٹے بیٹیوں کرم الہاتھ رہا تُو نے فضل الہاتھ رہا تیرے مار کھانے سے تیرے بیٹے بیٹیوں نے کامر چنگائی پا رہی اب آپ کسی کے سینے میں درد ہو رہی ہے تو اسے چھو رہا ہے جس کا دل قائم ہے تُو سے سلامت رکھے گا کیونکہ اس کا توقع تجھ پر ہے اب تک خدا پر اکمہ درکھو یا یہ ہوا تیری چٹان ہے تیرے اس کلام کے وسیلہ سے خدا ان کے سارے سینے کی درد ہمیں شکل چلے جس کے بھی سینے میں کی درد ہے اپنے سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لو اور خدا میں ایک ہاتھ اوپر کر لو خدا آپ کو ابھی چھوے گا آپ کے سارے ساری آٹرییں کھول گی آپ کے سارے سارے بال کھول گے ان کے سینے میں تیرا دل دھڑکے ان کی لگرہ گی میں تیرا کھنچھے تینکیو اللہ تینکیو اللہ تینکیو اللہ تینکیو اللہ تینکیو اللہ تونے چھوڑیا تونے رام دلیا اس کے دل کی مرض خامشہ کے چلیں گے کسی بھائی کی دانی کڈری میں بڑی سخت درد ہے خدا آپ سے چھو رہا ہے خدا آپ سے چھو رہا ہے عیوب کہتا ہے بھلے میرے گردے تباہ آجائیں بھلے میرا جسم بلکل تباہ ہو جائے لیکن میں اپنی ان انکھوں سے اپنے خدا ہوں خدا کو دیکھ رہا ہے تینکیو اللہ تینکیو اللہ اس بھائی کے گردے کے میں جو سخت درد ہے ابھی اور اسی وقت جسونا سے چلیئے ہم تیرا شکر پہ ہیں ہم تیرا شکر کسی کو سویئر پہن ہے مائگریر پہن ہے خدا آپ سے چھو رہا ہے اپنا سجاد تھا اپنے سر پہ کے اوپر آتھرو خدا آپ کی ساری سر کی درد ابھی اور اسی وقت ہمیشہ کی ختم کریں بہت سارے لوگوں کو نظرہ زکام اور ان کے ناک بند ہیں اس نے اپنے کلام میں کہا کہ میں آپ تجھے سانسیں اور زندگی اور سب کچھ دے دیں تیرے اس کلام کے حسینہ سے یہ نظرہ زکام ابھی اور اسی وقت بلکل ہنڈر پرسنٹ جر سے چلائے اور اس کا بلکل گلہ کلی ہے اس کی چیسٹ کلیر اس کی ساری سانس کی بیماری جس سرس کے نامے چلی گئے تیرے مارکانوں سے تیرے بیٹے بیٹی کامل شوا پر یہ ہم تیارا شکر کرتے ہیں اب آپ تیارا شکر اے یہاں تیارا شکر آپ بلکل بے فکر ہو جائے ہر کوئی اپنے آپ کے لئے خدا کے آپ پلا ہے خدا ابھی چھونے کی پوری بیماریوں کا نام ضروری نہیں دیا جائے اپنے ایمان کو خدا کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ بلند کریں خدا آپ کو ابھی چورہ ابھی چورہ آپ کے ہاتھوں کو چورہ وہ گتا ہے جب فگروں کی قصود میں دل پر تھی تو تیری تصلیم میری جانگ رہا آپ کی ساری ساری پریشانی ہمیں شکل جانگی ہے آپ کی ساری ساری رکی بیمٹنے خدا ابھی ریلیز کر رہا ہے آپ کی امید ہوئی ہے آپ کی آس ہوئی ہے آپ کی قوت ہوئی ہے آپ کا بھروسہ ہوئی ہے آپ کے لئے سب کچھ کام کر رہا ہے کیونکہ آپ سب کا اپنا خدا ہندہ ہے وہ آپ وہ سارے مالکان کے دل رجعہ کو تبدیل کرنے میں قادر خدا ہے وہ آپ کے مینجر کو تبدیل کر کے اس کی رجعہ میں آپ کی فیرنوں ڈالے گا کسی بھائی کی بہت دیر سے پرموشن رکھی ہے خدا اس کے لیے سارے درازے کھول لیے اس کو پرموشن مل رہی ہے تینکو لار تینکو لار تینکو لار دیرے نام کو چھومت تجھے دن دن کہتے ہیں تُو یہ سب کچھ کرنے میں قادر خدا ہے تینکو لار 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 ت آپ کو چھوہ ہے کیونکہ جب خداون کے بندے اور خداون کے کلام میں لکھا ہے جب دو یا تین میرے نام سے جمع ہوتے ہیں اور میں ان کے بیچ میں میں ان کے درمیان میں ہوتا ہوں اور آج جیسے خدا کے خادم نے آپ کے لیے دعا کی میرا ایمان ہے کہ خداون نے آپ کو کسرت سے چھوہ اگر آپ اپنی تیسٹیمنی کو ہمارے تک پہنچانا شاتے ہیں تو یہ سکرین پہ دیا گیا ہمارا فیس بک کا آئی ڈی ہے آپ اپنی تیسٹیمنی کو ریکارڈ کریں اور ہمارے تک پہنچائیں اور یہ سکرین پ ہمارا ایمیل آئی ڈی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایمیل کریں تو اس ایمیل آئی ڈی پہ آپ ہمیں اپنی تیسٹیمنی اپلوڈ کر کے بھیج سکتے ہیں اور خداون کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سکرین پہ دیا گیا ہماری ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں اور ہماری کلیسیا کے بارے میں خدا کے خادموں کے بارے میں اور اس کلیسیا میں جس طرح خداون قصرت سے موجزات کر ر ہے ان کے بارے میں جانے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے بزرگ خادم کے ساتھ آن لائن دعا کروانا چاہتے ہیں تو یہ سکرین پہ دیا گیا ہے ہمارا سکائب کا آئی ڈی ہے آپ اس آئی ڈی پہ جائیں اور پاسٹر جی کے ساتھ سکائب پہ دعا کریں اور یسو کے نام کو جلال دیں آج کا جو وقت ہے یہ خدا ہم نے ہمیں بخشا آج ہمارا وقت ہے کہ ہم اس وقت کو غنیمت جانے اور یسو کے نام کو جلال دیں کیونکہ اب وقت آئی پہنچا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا احتیاطام پہ پہنچے ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے اسی وقت اسی چینل پہ اس کا نام ہے ایٹس یور ٹائم ایٹس یور ٹائم یہ آپ کا وقت ہے یسو کے نام سے موسیقی